انسٹینٹلی ہینڈسوم دکھنا تھوڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے اور سیلف کیر کے لیے ڈیزائرےبل اپیرنس بہت ضروری ہے یہ ہر بندہ کہتا ہے کہ منز کو گروہ ہونے کی ضرورت نہیں بٹ ہم نے خود کو اور دوسروں کو اچھا دکھانا ہے تو یہ سکس ٹپس آپ کو مور ہینڈسوم دکھائیں گے نامبر وان فیشل ہیر فیشل ہیرز کو ایک کنسسٹنٹ گروہمنگ روٹین سے فکس کیا جا سکتا ہے اور فیشل ہیرز بہت جلدی دوبارہ بھی آ جاتے ہیں آپ نے فیشل ہیرز کی ڈیٹیل پر فوکس کرنا ہے اور یہیں منز کا ٹرینڈنگ اور ایکسیلنٹ وے ہے لکس کو لیول اپ کرنے کے لیے کلین شیف بھی ٹھیک ہے مگر سٹبل چھوٹے چھوٹے بال فیشل ہیرز لک کو چینج کرتے ہیں بیرڈ اور مستیش کو اگر ٹریمر سے نیٹ اور کلین رکھا جائے تو آپ کو ویل پالشڈ لک ملے گی یہ سائنٹیفیکلی پروون ہے کہ لڑکیاں بیرڈ والے لڑکوں کو لائک کرتی ہیں تو بیرڈ کو تھری ایم ایم کلپ سے ٹریم کریں اپنی موچے تھوڑی بڑی رکھیں چیک لائنز کے اوپر بال شیف کریں تاکہ یہ لائن واضح ہو اور جاؤ لائن کے اکارڈنگ نیک بیرڈ کو ٹریم کریں اور بال بھی رف اور بکھڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے ویسے آپ کو فیس شیپ کے اکارڈنگ اپنا ہیر کٹ کروانا چاہیے تو آپ کو فیس شیپ پتہ ہونی چاہیے تو آپ اس ویڈیو کی ہیلپ سے اپنی فیس شیپ ملوم کر کے کوئی اچھا ہیر سٹائل رکھ سکتے ہو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری اوور آل لکس کو ٹرانسفارم کرتی ہیں تو اپیرنس کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف ہینڈسم دکھنے کے لیے آئی سکیئر بہت ضروری ہے سانٹیفکلی پسنیلٹی کو انہینس کرنے کے لیے اگر آپ اٹریکٹیونیس کو انہینس کرنا چاہتے ہو تو آپ نے سنگلاسز یا آئی گلاسز کا ایک پیر سلیکٹ کرنا ہے فیس شیپ کے اکارڈنگ چوز کرو گے تو زیادہ بیٹر ہے تو یہ ویڈیو ابھی جا کے دیکھو یا پھر اس پکچر سے آپ فیس شیپ کے اکارڈنگ سنگلاسز چوز کر سکتے ہو اگر فیس شیپ کا بھی نہیں پتا تو یہ ویڈیو آپ کی ہلپ کرے گی اور آپ رائٹ سنگلاسز چوز کر کے اپنے فیس کو ٹرانسفارم کر سکو گے نامبر تھری یونیفائی ریڈ اینڈ بلو ان آؤٹفیٹس آپ جس کلر کے کپڑے پہنتے ہو اس کا دوسروں پر بہت امپیکٹ پڑتا ہے اور پرسنیلٹی کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ آپ کیسے ہو ایسے ہی کوئی کلر ڈالنے سے آپ انجانے میں اپنی لکس کو ریڈیوز کرتے ہو مگر ریڈ کلر ڈالنے سے آپ دوسروں کو کونفیڈنٹ اور پاورفل دکھا سکتے ہو جیسے ریڈ ٹائی یا ریڈ شیٹ زیادہ بول اور اٹریکٹیو دکھاتی ہے اس کا اوور یوز بھی نہیں کرنا جیسے آپ فل ریڈ کلر ہی ڈال لو اس کے بعد بلو کلر ہمیں کام کولیکٹیڈ اور ٹرسٹ وردی دکھاتا ہے یہ دوسروں کو اچھا لگنے والا ورسٹائل کلر ہے آپ ریڈ شیوز اور بلو واش بھی پہن سکتے ہو ریڈ بلیزر پلس بلو شٹ ہمیں مور اٹریکٹیو دکھائے گی نمبر فور سر سے پاؤں تک اچھا دکھنا گیم چینجر ہے زیادہ سٹننگ دکھنا ہے تو گوڈ کوالٹی شیوز ہمیشہ رکھیں شیوز سٹائلش آؤٹفٹ کا ایلیمنٹ ہے بس ٹو پیئرز ایسے رکھیں جو آؤٹسٹینڈنگ ہو جیسے لیڈر شیوز فارمل ایونٹس کے لیے سنیزی سنیکرز بیسٹ ہیں لارج بیہیوئر کے لیے بلکی شیوز بھی لے سکتے ہو اور ہمیشہ براؤن اینڈ بلیک شیوز بائی کریں یہ ورسٹائل ہیں اور آج بھی ٹرینڈنگ میں ہیں نمبر فائل گوڈ اورل ہائیجین آپ سمائل کرو اور کوئی جوک نہ کرے یا اپنا فیس دور نہ کرے اور نہ یہ کہے کہ آپ کے ماؤت سے سمیل آتی ہے تو ٹیتھ اوور آل اپیرز پر ایفیکٹ کرتے ہیں آپ نے بالوں اور بیڈ کو تو ویل گرونڈ رکھا مگر ییلو ٹیتھ محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں تو دن میں دو بار ٹیتھ برش کریں ہر تین ماہ بعد ٹوٹ برش چینج کریں نمبر سکس ان کیمپ نیلز بڑے ناخن ہمیں بلکل الٹریٹ دکھاتے ہیں اور ان میں بیکٹیریا ماؤت میں جاتا ہے فیس کو لگتا ہے پھر آپ کہتے ہو کہ میں ہر وقت بیمار رہتا ہوں میرے فیس پر پیمپلز آتے ہیں تو نیلز کو بھی لازمی کٹ کریں نیلز بھی ہماری اوور آل بیوٹی کا پارٹ ہیں ویل کٹڈ نیلز سے آپ کی فنگرز بیوٹیفل دکھیں گی ہم کسی سے ہاتھ بھی نہیں چھپاتے تو ہاتھ چھپانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے نیلز کو لازمی کٹ کریں آئی ہوپ کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو چل لگی ہوگی شکریہ